چار مارچ دو ہزار بائیس سلام علیکم میرے دوستو سجنور ویلیو جیسے ہی بہار کے دن آتے ہیں سوے ہوئے کیڑے جو کہ ایک لمبی نیند سردی کی وجہ سے سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ جاتے ہیں اور تیزی کے ساتھ اپنے پیٹ کو اور اپنے بچوں کو پالنے کے لیے وہ پودوں کے اوپر حملہ کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں جو تیزی کے ساتھ حملہ کرتے ہیں اور ان کا حملہ بھی خطرناک ہوتا ہے وہ چھوٹے پودوں کے اوپر سب سے زیادہ رہتا ہے یا پھر جو پودے کی نئی گروت شروع ہو رہی ہو نئی شورس نئے پتے نکر رہے ہو سب سے پہلے ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت کومل سے پتے ہوتے ہیں رسیلے ہوتے ہیں رس بھرا ہوتا ہے ان کے اندر ان کے اوپر سب سے زیادہ اٹیک ہونے کی وجہ سے وہ پودا ہمارا مر جاتا ہے جو کیڑے سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ حملہ کرتے ہیں ان میں ایفرڈز ہیں جس کو تیلا بھی کہتے ہیں اس میں ہرے رنگ کا تیلا بھی ہوتا ہے کالے رنگ کا بھی ہوتا ہے ایفرڈز ہوتے ہیں مائٹس ہوتے ہیں جس کو جھون کہتے ہیں لال لرنگ کے بھاریک بھاریک سے کیڑے جو جلدی ہمیں دیکھنے پر نظر نہیں آتے وہ اکثر پتوں کے نیچے چھپے ہوتے ہیں اور وائٹ فلائے جو کہ سب سے زیادہ جان لیوہ وائٹ فلائے اور مائٹس ہیں وائٹ فلائی بھاریک سی ایک وائٹ کلر کی مکھی ہوتی ہے جو کہ آنکھ سے دیکھنے پر نظر نہیں آتی دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جس طرح کوئی ڈسٹ وائٹ کلر کی جیسے راک ہوتی ہے وہ اڑ رہی ہو لیکن وہ مکھی ہوتی ہے جو کہ پتوں کے نیچے رہتی ہے اور رس چوستی رہے گی اور پتے مڑ جاتے ہیں اکثر آپ میں دیکھا ہوگا ہاری میٹس کے پودے کے پتے مڑ جاتے ہیں ان میں تھریپس بھی حملہ کرتے ہیں اور وائٹ فلائی بھی حملہ کرتی ہیں تو یہ کچھ کیڑے ہیں جو کہ ہمارے گارڈن میں سب سے زیادہ تباہی مچاتے ہیں تو ان سے آپ اپنے پودوں کو کیسے بچا سکتے ہیں اورگینکلی آج ہم اس کو دیکھیں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کیڑوں کو مارے نہیں بلکہ ان کو اپنے پودوں سے تھوڑا دور رکھیں یا پھر ان کے حملے کو تھوڑا سا کم کر دیا جائے اگر ہم کیمیکل کا استعمال کرتے ہوئے سیدھا سیدھا سپری کریں گے تو کیڑے تو مر جائیں گے لیکن قدرت کا بنایا ہوا ایکو سسٹم بھی بگڑ جاتا ہے ہر قسم کے کیڑے کو مارنا نہیں چاہیے اس دنیا میں جو بھی چیز ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنی ہے تو اس مقصد کو ہمیں خود سے بھی تھوڑا بہت مینٹین کرنا پڑتا ہے اگر ہم سیدھا سیدھا کیڑوں کو مار دیں گے تو ان کیڑوں کو کھانے والے جو دوسرے کیڑے ہیں ان کا کیا ہوگا وہ بھی ساتھ میں مر جائیں گے کچھ دوست کیڑے ہوتے ہیں کچھ دشمن کیڑے ہوتے ہیں تو ہم نے دشمن کیڑوں کو بھگانا ہے ان کے حملے کو تھوڑا سلو کرنا ہے سیدھا سیدھا ان کو ڈائریکٹ گولی کی مدد سے مطلب سپریے کی مدد سے جو کہ کیمیکل کے روپ میں ہوتا ہے ہم نے ان کو مارنا نہیں ہے تو اس کے لیے گھر کی ایک چیز سوری دو چیزیں ہیں گھر کی صرف اس کے لیے دو چیزیں چاہیے گھر کا ہی لہزن چاہیے اگر دیسی لہزن ہو سب سے زبردست رہے گا اگر دیسی نہیں ہے تو آپ کوئی سا بھی لہزن استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ دیسی لہزن کی سمیل اور ٹیسٹ تھوڑا تیکھا ہوتا ہے تو ہمیں کیڑوں کو بھگانے کے لیے تیکھی چیزوں کا ہی استعمال کرنا پڑے گا اس کے علاوہ ہری مرچ جو کہ کافی تیکھی تیکھی سی ہو تیز مرچ ہم لیں گے چاہے وہ ہری رنگ کی مرچ ہو چاہے وہ لال رنگ میں بدل رہی ہو دونوں ہی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تیکھی ہونی چاہیے اس کے علاوہ اور بھی آپ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں صرف ان دو چیزوں کا ہی استعمال کروں گا یہ کام کیسے کرے گا وہ بھی ابھی بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کے چھے پیسیز لینے ہیں لہزن کے چھلکا بھی آ جائے تو بھی چلے گا اس کو چھیلنا نہیں ہے ہم نے سمپل اس طرح کے ہم نے چھے پیسیز لینے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک دو تین چار پانچ چھے چھے ہی ہم نے مرچے لینے ہیں پڑے سائز کی مل جائیں تو چھے لے لیجئے اگر ہاف سائز ہو اس کا تو پھر آٹھ سے نو یا دس مرچیں بھی آپ لے سکتے ہیں صرف ان دو چیزوں کو آپ نے لینا ہے اور اس کو اچھے سے آپ نے چوپ کر لینا ہے چھوٹے چھوٹے سے ٹکوں میں کاٹ لینا ہے اور اس کے بعد ڈیر لٹر آپ نے پانی لینا ہے ڈیر لٹر میجر کرنے کے لیے جو سوڑا بوتل ہوتی ہے وہ ایک بھر لیجئے اور کسی برتن میں اس کو ڈال دیجئے اور چولے کے اوپر رکھ دیں چولے کے اوپر جب پانی تھوڑا سا گرم ہو جائے لیکن اُبلنا شروع نہ ہو اُبلنے کے قریب ہو تو اس میں یہ دونوں چیزیں کٹی ہوئی آپ نے ڈال دینی ہے اور اوپر سے ڈھککن کو بند کر دینا ہے چولے کو تھوڑا سا کم کر دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ میکسیمم بیس منٹ آپ نے اس کو پڑا رہنے دینا ہے بس یہ خیار رکھنا ہے کہ چولہ تیز نہ ہو اور پانی اُبلے نہیں اگر اُبلے گا تو ان چیزوں کا اثر کم ہونے لگے گا ڈھکن سے اس برتن کو کور کر دینا ہے تاکہ اندر جو بھاپ بن رہی ہے وہ ویسٹ نہ ہو وہ ہوا میں نہ اڑ جائے کیونکہ اس کے اندر سارا ان چیزوں کا ٹیسٹ اور سمیل رہے گی بیس منٹ کے بعد آپ نے چولے کو بند کر دینا ہے اور انتظار کرنا ہے کم از کم آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے کا تاکہ جو پانی ہے وہ خود بہود ہی تھنڈا ہو جائے جب وہ پانی خود پڑا پڑا ہی اس برتن کے اندر تھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد اس پانی کو آپ نے چھان لینا ہے اور چھاننے کے بعد وہ والا پانی بھر لینا ہے کسی بھی بوتل کے اندر اس کے اندر ہم نے اور کوئی پانی ایڈ نہیں کرنا ڈیر لیٹر پانی کے اندر جو پیسٹی سائیڈ بنا ہے اس کو ڈائریکٹ ہم پودوں کے اوپر استعمال کریں گے اس میں ایڈیشنل کوئی اور چیز نہیں ڈالیں گے اور نہ ہی اور پانی ایڈ کریں گے اگر اس کی اوبزرویشن کچھ زیادہ ہی بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر کوکنگ آئل بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے ایک ٹی سپون آپ کوکنگ آئل ایک لیٹر پانی کے اندر ڈال سکتے ہیں یا اس کے ساتھ سا لکوٹ سوب جو برتن دونے والا لکوٹ سوب ہوتا ہے اس کا بھی ہاف ٹی سپون آپ ڈال سکتے ہیں اس سے جاگ بن جائے گی اوبزرویشن تھوڑی سی تیز ہو جائے گی پتوں کے اوپر جب ہم سپریے کریں گے تو جاگ اور آئل کی ایک لیر بن جائے گی تو کیڑوں کا حملہ تھوڑا کم ہو سکتا ہے لیکن میں صرف اور صرف دو چیزوں کا استعمال کروں گا کیونکہ بار بار ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے تو اگر ہم ہر سپریے میں آئل بھی استعمال کریں گے آئل کا سپریے کرنے کی وجہ سے تھوڑا سا نقصان بھی ہو سکتا ہے گرم علاقوں میں جیسا کہ اب گرمی کے دن شروع ہو رہے ہیں اگر ہم اب سپریے کریں گے آئل والا پتوں کے اوپر ایک مرتبہ پتوں کے اوپر شائننگ تو آ جائے گی آئل پڑھنے کی وجہ سے لیکن دوپ میں فروٹو سنتززز کا عمل اور بھی تیزی کے ساتھ کام کرنے لگے گا اور پتوں کے اوپر جلسہ آنے لگے گا مطلب پتے پودے کے برن ہونے لگیں گے جلنے لگیں گے آئل کی لئیر ہونے کی وجہ سے اور اس کے اوپر دوپ پڑھنے کی وجہ سے اگر شیڈی ایریا والے پودے ہیں تو آپ آئل استعمال کرسکتے ہیں اگر دوپ والے پودے ہیں جیسے کہ سبزی والے پودے ہوتے ہیں اوائل کا استعمال اس پانی میں مت کریں اور ساتھ میں لکورٹ سوپ کا بھی استعمال نہ کرے تو اچھا ہے کیونکہ ہم نے بار بار استعمال کرنا ہے تو بار بار سابون کی لیر بھی ہوگی تو فوٹو سنتیزز میں کافی دکت ہوتی ہے سورج کی روشنی ریفلیکٹ بھی ہو سکتی ہے لیر ہونے کی وجہ سے اس لکورٹ کو ہم نے بوتل کے اندر بھر کے پودوں کے اوپر سپریے کرنا ہے زیادہ تر کیڑے پتوں کے نیچے والی سائٹ پر ہی رہتے ہیں یہ پتوں کے نیچے رہتے ہیں ہمیں دیکھنے پر نظر نہیں آتے اس لیے جب بھی سپریے کرنا ہے پتوں کے نیچے ہی کوشش کیجئے سپریے آپ کریں اوپر زیادہ نہ بھی ہو تو بھی چلے گا لیکن پتوں کے نیچے سپریے ضرور ہونا چاہیے یہ ریپیٹ آپ نے کرنا ہے ہر چھ دن کے بعد لیکن اس کا بہت زیادہ استعمال بھی نہیں کرنا ہم نے مطلب جو پودے پھولوں پر آ گئے ہیں اب ان میں سے فروڈ بننا ہے یہاں پودے کو کلیاں لگ رہی ہیں تو ہم کوشش کریں گے کلیاں جس پودے کو لگی ہیں اس پودے کو پر ہم اس کا سپریے نہ کریں اگر ہم سپریے کرتے ہیں تو پولینیٹرز بہت کام آتے ہیں مطلب پھولوں کے اندر سے رس چوسنے والی شہد کی مکھیاں یا دوسرے جو رس چوسنے والے کیڑے ہوتے ہیں ایک پھول سے جب دوسرے پھول پر جاتے ہیں تو پھر پولینیشن بھی ہو جاتی ہے پھول کے اندر سے فروڈ بننا بھی شروع ہوتا ہے اگر ہم یہ بہت زیادہ استعمال کرتے رہیں گے تو ان کی سمیل ان کو زیادہ اچھی نہیں لگتی ہے اس لیے کیڑے ان سے تھوڑا دور بھاگیں گے لیکن یہ کیڑوں کو مارے گا نہیں ہم نے کیڑوں کو مارنا بھی نہیں ہے ہم نے صرف ان کے اوپر کنٹرول پانا ہے ان کی جو اٹیک کرنے کی پاور ہے اس کو تھوڑا سا سلو کر دینا ہے تاکہ وہ پودے کو کھائیں ضرور پتوں کو کھائیں ضرور لیکن اتنی تیزی کے ساتھ نہ کھائیں کہ ہمارے پودے کی جان ہی لے لیں اس لیے ایکو سسٹم کو بھرقرار رکھنے کے لیے ہمیں اپنا اہم رول بھی ادا کرنا پڑتا ہے لیکن جس پودے کے اوپر اٹیک ہو چکا ہے کیڑے بہت زیادہ حملہ کر چکے ہیں تو اس کے اوپر یہ لکورڈ کام نہیں کرے گا ان کیڑوں کو یہ لکورڈ مار تو سکتا نہیں کیونکہ تعداد بہت زیادہ ہوگی کیڑوں کو مارنے کے لیے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کیڑوں کو مار دے صرف اس کی بدبو ایسی ہوگی اس کا ٹیسٹ ایسا ہوگا جو کیڑے کھانا کھا رہے ہیں مطلب پتوں کے اندر سے جو رس چوس رہے ہیں اس رس کے اندر تھوڑی سی کڑواہٹ آ جائے گی اس کے اندر تھوڑی سی سمیل آ جائے گی اس لیے وہ کھانا کم کھایا کریں گے تو ٹائم سے پہلے میں نے ویڈیو اس لیے بنا دی کیونکہ کیڑے حملہ کرنے والے ہیں بہت سے پودوں کے اوپر حملہ شروع ہو چکا ہے جیسے کہ ایفرڈز کا حملہ جس کو تیلا کہتے ہیں لیکن ابھی وائٹ فلائی کا مارس کا حملہ ہو رہا ہے اب اسی آپ سپری بنا لیجئے ڈیر سے دو گھنٹے کے اندر آپ کی سپری بن جائے گی پیسٹی سائٹ بن جائے گا ہر قسم کے پودے کے اوپر خاص طور پر پتوں کے نیچے والی سائٹ پر آپ نے سپری ضرور کرنا ہے ہر چھے دن کے بعد اور کوشش کرنی ہے جس پودے کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہے اور اس کو پھول بھی لگے ہوئے ہیں تو بلا وجہ اس کے پھولوں کے اوپر آپ نے اس کا سپری نہیں کرنا پولینیٹرز رس چوسنے والے کیڑوں کو اس کی سمیل اچھی نہیں لگتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے پودے کے اوپر نہ آئے خاص طور پر سبزی والے پودے جو کہ گرمی کے دنوں میں لگاتے ہیں جیسے کھیرا تر کریلا ٹینڈا گیا توری قدو لوکی اس طرح کی جتنی بھی بیل والی سبزیاں ہیں اس میں پتے بہت زیادہ آتے ہیں تو کیڑوں کا حملہ بھی زیادہ ہوتا ہے تو پھولوں کے اوپر کوشش کرنی ہے کہ آپ نے زیادہ سپری نہیں کرنا جب کیڑوں کا حملہ ہو تب ہی آپ نے پھولوں کے اوپر سپری کرنا ہے ادروائز پھولوں کے اوپر سپری نہیں کرنا بس احتیاط کے ساتھ آپ نے پتوں کے نیچے والی سائیڈ پر ہی سپری کرنا ہے اور اگر آپ موسم شروع ہونے سے پہلے ہی جیسا کہ ابھی ٹائم شروع ہو رہا ہے تو ابھی سے آپ سپری کرنا شروع کر دیں گے ہر چھ دن کے بعد تو آپ کے گارڈن میں ایسا انوائرمنٹ کریئٹ ہو جائے گا کہ کیڑے آئیں گے ہی نہیں آئیں گے تو بہت کم تعداد میں آئیں گے اور کھانا بھی کم کھائیں گے کیونکہ اس کی سپری آپ ہر چھ دن کے بعد پتوں کے اوپر اور نیچے کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ٹیسٹ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے تو تینکی سپیل آنے کی وجہ سے بھی کیڑے اپنا کھانا کم کھاتے ہیں اور ان کیڑوں کے علاوہ کیٹرپیلر ہو مچھر ہو اور سلگ ہو ان کے اوپر بھی یہ کنٹرول پاتا ہے ان کو مارتا نہیں ہے ان کے اوپر کنٹرول پاتا ہے ان کے کھانے کی رفتار کو سلو کر دیتا ہے کیونکہ کیڑوں کو جب مزہ ہی نہیں آئے گا تو پھر وہ زیادہ نہیں کھائیں گے اور جب وہ زیادہ نہیں کھائیں گے دیفنیٹلی آپ کے پودے کی گروہت تو زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھے گی ہی لیکن حملہ پھر بھی رہے گا پودے کے اوپر ہم نے حملے کو بلکل ختم کرنا ہی نہیں ایکو سسٹم کو ہم نے نہیں بے گاڑنا اس کا سپریے آپ شام کے ٹائم کریں تاکہ جتنی دیر تک اس کا لکورڈ پتوں کے اوپر ٹکا رہے گا پتوں کے نیچے رہے گا مٹی کے اوپر رہے گا تو کیڑوں کا حملہ بھی کم رہے گا کیڑے کافی ڈیلے پڑ جائیں گے دوپ میں کریں گے تو دوپ کی ہیٹ کی وجہ سے موسٹر اسی ٹائم اڑی جائے گا اثر کم ہو جائے گا اس کا لکورڈ آپ چار سے پانچ دن کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں ائر ٹائٹ کر کے بوتل کے اندر بند کر کے اس کو اندھیری جگہ پر رکھ دیجئے سورج کی دوپ میں نہیں رکھنا لیکن سٹور کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے یہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے اندر آپ کا پیسٹی سائیڈ خود گھر میں تیار ہو جاتا ہے امید ہے آج ہی رات کو آپ یہ پیسٹی سائیڈ بنا لیں گے اور کل سے اس کا استعمال بھی شروع کر دیں گے لیکن روزانہ نہیں شروع آتی دنوں میں آپ ہر تین دن کے بعد کر سکتے ہیں کیونکہ پودے چھوٹے ہیں ابھی کوئی پھول نہیں ہے ان کے اوپر تو سپریے کیا جا سکتا ہے زیادہ سپریے کر دیں گے تو پودے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا نہ پودا مرے گا نہ پتوں کے اوپر کوئی جلسا ہو آئے گا اس کی پرابلوم تب کریئٹ ہوگی جب پودا بہت بڑا ہو گیا اور اس کو پھول لگنا بھی شروع ہو گئے تو پولینیٹرز آ رہے ہیں رس چوسنے کے لیے پھولوں پر بیٹھ رہے ہیں لیکن وہ زیادہ دیر کے لیے سٹے نہیں کر پائیں گے پھول کے اوپر کیونکہ ان کو بدبو آئے گی وہاں سے اس کی اور اس کا ٹیسٹ پھول کے اندر بھی ہوگا تو جب وہ رس چوسیں گی تو ان کو مزا نہیں آئے گا تو وہ فٹا فٹ سے اڑ جائیں گی اس لیے پھولوں والی سٹیج کے اوپر آپ نے اس کا استعمال کم کرنا ہے لیکن اگر آپ روزانہ بھی اس کا استعمال کرتے ہیں تو بھی آپ کے پودے کی جان نہیں جائے گی بس کیڑے آپ کے پودے سے بہت دور رہیں گے یا پھر وہ حملہ بہت کم کریں گے اور کھانا بہت کم کھائیں گے اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا خدا حافظ